جس طرح ان قبر پرستوں نے اپنے پیروں کو اللہ کا نام دیا اس ہی طرح اس گستاخ رسول نے اپنی خباست سے بری ہوئی شخصیت پر نعوذ باللہ محمد کریم کے ساتھ پاکیزہ نام اپنے نام پہ لگا اگر کہا کہ تم نہیں سمجھتے اٹھو اٹھو مرزا اے وچھو بیچ میں سے خود محمد رسول اللہ بباہر مرزا ہے حقیقت میں مرزا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرزے کی صورت کے اندر دنیا کے اندر آئے ہیں حالانکہ یہ قرآن پر بہتان ہے قرآن میں سراحت و دور کی بات اشارہ تنبی اس عقیدہ کا ذکر نہیں ملتا پھر یہی عقیدہ 1931 کے الفضل اخبار میں بار بار بیان ہوتا رہا اب ایک پوائنٹ پہ اگر سمجھنا چاہے یہ ایک ہی نقطہ کافی ہے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شخصیت سمجھنے والا یہ کیفر کتنا فرق ہے زمین و آسمان کا محمد کریم وہ دادی اقدس ہے جس نے دس سال کے اندر تنوار کو بلند کیا اور پورا جزیرہ عرب پر اسلام کے جھنڈوں کو لے را دیا گفار سے جہاد کیا گفار کی کتنوں کو کٹا اور عباس لگائی امیر تو ان اقاتل الناس حتیٰ یشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد کریم اللہ کی توحید کے لیے لا الہ الا اللہ کے پیغام کے لیے ساری زندگی مدان جہاد میں مارکوں میں مصروف رہے مارکوں میں خود شڑیق ہوتے رہے صحابہ کو روانہ کرتے رہے حضرت علی کو خیبر کے لیے روانہ کیا تو کہا علی ان سے جہاد کرنے سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تیرے ہاتھ پہ ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ قیمتی اوٹوں سے زیادہ بہتر ہے وہ رسول جس نے کہا میرا جی چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں وہ رسول جو جہاد کی تعلیم دیتے رہے وہ رسول جو کہتے رہے میرا رزق اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے اس رسول سے نسبت کرنے والا یہ والن یہ گستاف یہ وہ ہے جو انگریز کو راضی کرنے کے لیے اسلام سے جہاد کو منصور قرار دیتا ہے کیونکہ انگریز جو کاروباری لوگوں تاجروں کے بھیس میں انڈیا میں آیا تھا برے سغیر میں آیا تھا اگرچہ اس نے برے سغیر پہ قبضہ کر لیا تھا لیکن اس کو علم تھا کہ مسلمانوں میں کبھی بھی اگر جثبہ جہاد بیدار ہو گیا تو پھر یہ دینوں کی بات ہے ہمیں سب کچھ برباد کر کے سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا یہ وہ قوم ہے یہ وہ قوم ہے جس سرنگریزوں کو شراب کے پیالوں سے محبت ہوتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو شہادت کے جام سے محبت ہوتی ہے اس نے ضرورت سمجھی کہ ایسے خبیص کو اس امت میں ایک رہنما کے طور پر پیش کیا جائے جو سب سے بڑی خدمت ادا کرتے ہوئے جہاد کو منسوخ قرار دے دے اور کفار سے لڑائی کو حرام قرار دے دے اور یہی خدمت مرزے غلام احمد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بگاڑ کر ان کفار کی کی اور اس دعوے نبوہ تک پہنچا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتوں سے بری ہے کہ میں اور رسول ایک چیز ہوں میں نہیں آیا حقیقت میں رسول ہی دوبارہ آیا ایک مرزائی اپنے اس قذاب نبی کے بارے میں شیر کہتا ہے پیغام سلح چودہ مارچ انیس سو ستارہ میں لکھتا ہے قاضی ظہور الدین اکمل مرزائی اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے محمد پھر اتر آئے ہم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ محمد کریم صحابی گھر کا دربادہ بجاتا ہے مومنوں کی ماں جب آپ دیتی ہے تیرا آقا گھر میں نہیں ہے وہ گھر سے باہر مکلا ہے صحابی پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہی کہ محمد کدھر گئے جدھر سے خوشبو آ رہی تھی میں جلتا گیا اور اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں پہنچ گیا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والا اس کے ماتھے پہ پسینہ دیکھتا ہے لگڑی کی ڈبیہ لاتا ہے اپنے ہاتھ سے اس پسینے کو اس میں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے آقا کائنات کی ساری خوشبویں ایک طرف تیرے ماتھے کی پسینے کی خوشبو ایک طرف اس کو اس سے نسبت دیتے ہو جس کی اپنی بدبو کا یہ حال تھا کہ اس کی بیوی اس کے گھر آنے پر ناک پہ کپنا رکھ لیا کرتی تھی کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں محمد دیکھنے ہیں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھ لے قادیان میں یہ گستاخ یہ ملعون جو اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہا ہے مسلمانوں کو عامت الناس کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اللہ کا دشمن یہ رسول اللہ کا دشمن اور اس کا رشتہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے مسلمہ کے داب سے ہے یہ ان دجالوں میں ان کذاب کی لسٹ میں شامل ہے جن کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا تھا میرے بعد کذاب ہوں گے دجال ہوں گے سچا نبی کوئی نہیں ہوگا اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا فاروق آسم بن کر نہ آتا یہ رب کا نبی بن کر آتا غلام احمد قادیانی اجازہ احمدیہ صفحہ اکتر پہ خود لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند گرہن کا نشان ہوا آپ کو یہ موجزہ چاند گرہن کا دیا گیا نشان دیا گیا نشانی دی گئی نبی کے لیے صرف چاند گرہن ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں گرہن ہوئے نبی کو ایک نشانی دی اور مجھے دو نشانی دی صیرت ابدال صفحہ ایک سو تیرانوے پہ لکھتا ہے میرے وقت کی فتح آ حضرت کے وقت کی فتح سے عظم اکبر اور اظہر ہے مجھے جو فتح نصیب ہوئی وہ رسول اللہ کی فتحات سے زیادہ واضح ہے زیادہ بڑی ہے اور زیادہ عظیم ہے قادیان کا یہ تجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے نبی کو ایک نشانی ملی اور مجھے اس سے دو نشانی ملی نبی کو چھوٹی فتح ملی میری فتح اس سے بھی بڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ مرزا لکھتا ہے توفہ گولڑیہ میں صفحہ 63 پر کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تین ہزار موجزے دیئے گئے اور مجھے تین لاکھ موجزے دیئے گئے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر حقیقت الفقہ ہے کسی نے دیکھنا ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں اس کے اندر لکھتا ہے نبی کو صرف توفہ گولڑیہ میں لکھتا ہے نبی کو تین ہزار ملے اور مجھے تین لاکھ موجزے ملے ایک موجزے کا ذکر ہم بھی کرتے جائیں اس کے کہتا ہے اس میں ایک بڑا موجزہ یہ بھی تھا کہ جب میری شادی ہوئی میں بڑا بیمار تھا شوکر کا مریض تھا فالج بھی مجھ پہ گرا ہوا تھا قوت میرے اندر بلکل نہیں تھی پھر بھی میں نے شادی کر لی اور پھر نہ صرف شادی ہوئی میرے اولاد بھی ہو گئی بیٹا بھی پیدا ہو گیا کتنا بڑا مجھے موجزہ ملا ہم کہتے ہیں یہ موجزہ تیرا نہیں ہے تیری بیوی کا ہے جس نے بغیر خامن کی بچہ دے دیا نہ میرے اندر قوت تھی فالج زدہ تھا شوکر کا مریض تھا موں میں داعت نہیں تھے بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا شادی ہوئی اور پھر اولاد ہو گئی بغیر کسی چیز کے یہ تو عورت کا موجزہ لگتا ہے مرزے کا موجزہ نہیں لگتا کہتا ہے مجھے تین لاکھ موجزے ملے بلکہ آدم سے لے کے محمد تک جن نبیوں کو جو جو موجزے ملے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے مجھے دے دیئے گئے ایک مرزائی اپنے جھوٹے نبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ مسیح مععود کا ذہنی ارتقاء دماغی صلاحیت ذہنی بلندی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ سے زیادہ پہتر تھی ان کے ساتھ دوستی کرنے والوں ان کو مسلمانوں کی ان کی نمازوں کو دیکھ کر ان کے روزوں کو دیکھ کر ان کے صدقوں کو دیکھ کر ان کی صورتوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ پیار و محبت کی فضا بلند کرنے والوں ابو جہل کی گستاخی میں اور مرزے کی قادیانی کی گستاخی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ دونوں برابر ہیں اگر ان سے محبتیں کروگے پیار کروگے تعلقات رکھوگے رشتہ داریے کروگے اس کو اپنے ہی جیسا سمجھوگے تو پھر خیال کرنا ہو دیکھو سر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس مو سے پیش ہوگی